اس سے پچیس کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جیسے ووٹ دیتی ہے تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتے ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گرمت میں آئے سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش میری ساڑھے تین سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے این آر او لینے کی یہ چاہتے ہیں کہ این آر او بھی مل جائے اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں الیکشن کمیشن میں بھی جو دو رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں ہم پائرز کو ساتھ پلوا کے تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیروکریسی وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا ہوتا کہ یہ ہے سیچویشن آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا بشاہ کے الیکشن ہار جاؤں ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینے جو بلکہ سوچتے ہیں اور خود انٹرویو کروں گا ان کو یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولٹیشنز ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں ان کو جو خریدا جا رہا ہے یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیشنز کروں گا یہاں اسلامباد میں ریڈ زون کے باہر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لہور میں بھی جس ہوتیل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیشنز کریں افتاری کے بعد افتاری کے بعد افتاری بلکہ اشاہ کی نماز کے بعد اشاہ کی نماز کے بعد اسلامباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ساری افتاریشن میمبرز ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان چھے مینے سے چل رہا تھا جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے رولنگ دی دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے اگر یہ اگلے ڈیٹھ سال پورے کر لی ہے انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی پختونخواہ میں یہ ہوا تھا پختونخواہ کے اندر ہمیں تین سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخواہ آخر میں جو ایک کوالیشن گورنمنٹ جو پختونخواہ میں دوسری باری نہیں دیتے تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت ملی تھی سب اڑ گئے تھے وہاں ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے پختونخواہ میں سیکنڈ فیز ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے یہ صرف ایڈوئرٹس اور اخباروں میں اور پروپاگینڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا پانچ سالوں میں یا ساڑھے تین سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لئے پوری کی یہ بھی دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کا اس وقت روخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پر صرف یہ ایک مہینے کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے یہ جو بھران کریٹ کیا گیا ہے میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں آج ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جو وعدہ کر کے آئے ہیں عوث لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملکی جب عوث لیتا ہے جب میمبر پارلمنٹ بنتا ہے اس عوث کی بھی خلاف ورزی ہے اپنے آپ کو بیچ پی رہا ہے پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے اسیمری ڈیزولو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آدھ پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائے گے اور اگر ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گے تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہورت آپ کی چلتی رہے تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو گرا دیں اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ صرف ناہل ہی نہیں کرنا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا یہ کوئی تیس بتیس سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے ایک پتا چلا کہ ہمارے چار کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے چار پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلیفن آیا بلکہ جاوید بیہ دا میرے جو بائیس کیپٹر تو انہوں نے مجھے رات کو دو بجے جگہ کے ٹیلیفن کیا کہ کل ہمارے چار پلیئر بے گئے میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے اس میں سے سب وہ یاد بھی ہو گیا انس ٹیم کو میں نے سب کو کھڑا کیا سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پر پچھ کے بیچ میں میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ جوہ کی آفر ہے میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے ارام سے جیت گیا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ واقعی آفر تھی دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے ملک کو ملک کی جمہوریت کو بیچ کے جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اس لیے ہیں نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے معاشرے کی تباہی کیا دروازے کھول دیتے ہیں آپ